بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے درس میں جو نقاط بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں نمبر ایک نمبر تو عصمت کے بغیر امامت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر امام معصوم نہیں ہے تو اس کے امام ہونے کا کوئی فائدہ نہیں نمبر تین آئیم علیہ السلام کی عصمت کے بارے میں اس دلال کیا جائے گا قرآن کی آیات کے ذہل میں آئیے دیکھتے ہیں بارد اَسَّادِسُ أَمْنَ الْأَئِمَّتُهُمَ الْحُمُ الْعِبَادُ الْمُقْرَمُونَ الْمُتَحْرُونَ چھٹا عمر یہ ہے کہ آئیم علیہ السلام اللہ کے وہ باقرامت بندے ہیں جنہیں پاک و پاکیزہ قرار دیا گیا ہے خدا کے ارادِ تکمینیہ کے ذریعے سے اِذْ جُنْكَ اِمَامَتُهُمْ لَا تَنْفَقُ عَنِ اسْمَتِهِمْ وَتَحَارَتِهِمْ کیونکہ ان کی امامت ان کی اسمت و طہارت سے بلکل جدہ نہیں ہے یعنی اگر ان کی امامت ہے تو یقیناً ان کی اسمت و طہارت زاہری و باطنی بھی ہے یہ اس لئے طلاب اکرام اجزت کہا جا رہا ہے چونکہ امامت اگر ہو لیکن اسمت و طہارت ان کی نہ ہو اگر زاہری حساب سے طہارت نہیں ہوگی تو لوگ ان سے نفرت کریں گے لوگ ان سے مل لیں گے جلیں گے نہیں ان کے قریب نہیں ہوں گے نتیجے میں جس مقصد کے لئے خدا ان تبارت اللہ نے ان کو بھیجا ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہو پائے گا جب لوگ ان سے دوری افتیار کریں گے اور اگر طہارت باطنی نہیں ہوگی امام کے اندر تو پھر وہ روحانیت اور معنیت کے مقام کے لحاظ سے اپنی رعیت جیسا ہوگا پھر تو ان پر اس شخص کو امام بنانا یہ ترجیہ بلا مرجح قرار پائے گا لہٰذا ہر صورت میں لازمی ہے کہ ان کی امامت اسمت و طہارت کے ساتھ ہو ممکن ہی نہیں کہ بدون اسمت و طہارت ہو اسمت و طہارت ہو امام ہو خدا ایسے شخص کو بنایا جس میں اسمت و طہارت ظاہری و بدلی نہ ہو اس کا مقصد یہ ہو جائے گا کہ گویا کہ خود خدا منتبر اپنے بندوں کی گمراہی کے لئے سب افراہم کر رہا ہے وحالانکہ ایسا تصور کرنا ذات خداوندی کے بارے میں قطعا غلط ہے اور محال ہے شارف فرمدہ حضر مضافر الہ تنسی سے روایہ تسیرت المتواتر ہے یہ اس کے علاوہ ہے یعنی یہ جو دریل بیان ہو گئی یہ انہیں روایات کی وضاحت کے علاوہ ہے جو بہت ساری روایت ہیں اور تواتر کے ساتھ آئی ہیں ان روایات متواترہ میں سے کچھ کو یہاں میں بیان کیا جاتا ہے قال علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام فی زمن ماں قال محمد علی رضا علیہ السلام نے ایک غفتو کے زمنے میں جو انہوں نے فرمائی کہا ہے کہ الامام المطحر من الزنوب المبرع من العیوب امام وہ ہوتا ہے جس کو گناہوں سے پاک قرار دیا گیا ہے المبرع من العیوب اور عیوب ظاہری ہوں یا باطنی ہوں جسمانی ہوں یا معنوی ہوں ان سے اس کو مبرع کرا دیا گیا ہے یعنی اس میں وہ عیوب موجود نہیں ہوتے بحیار العنوار جلد نور پچیس اپنے سچو بیس پہ یہ حدیث موجود ہے جو شخص خوش ہے کہ دیکھے اس قذیب کی جنگ قذیب طلابی میں ایسے درخت کو کہتے ہیں جس کی ٹہنیاں اور شاکھیں پھیلی ہوئی ہوں زیادہ پھیلی ہوئی ہوں اور وہ یاکوت احمر کا ہو اگر جو شخص چاہتا ہے کہ خوش ہے کہ دیکھے ایسے درخت یعنی وسی ٹہنیوں والے درخت کی جانگ جو یاکوت احمر کا ہے وہ درخت یاکوت احمر کا ہے جس کو خدا وطرہ تعالی نے بویا اپنے ہاتھوں سے و یکون و متمرشکن بھی اور وہ شخص ہے یہ یکون کی من کی جانگی جانگی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تمسک کرے بھی اس قضیب یاکوت احمر کے ساتھ تو فَلْيَتَوَلْ لَعْلِيًّا وَلْآئِمَتَ مِنْ بُلْدِهِ تو اسے چاہیے کہ وہ محبت کرے علی علی علیہ السلام کے ساتھ اور ان اماموں کے ساتھ محبت کرے جو علی علی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں مِنْ بُلْدِی کی زمین علی علی علیہ کی جانگی جا رہی ہے یعنی اگر قضیب یاکوت احمر کو کوئی سخص دیکھنا چاہتا ہے اس تک پہنچنا چاہتا ہے تو پھر علی 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 علیہ السلام سے محبت کرے گویا کیا ہو گیا یعنی گویا کی حدیث یہ سمجھانا چاہتی کہ وہ قضیب یاکوت احمر یہ ہیں علی 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 علیہ السلام ہیں فَإِنَّهُمْ جُنْكَ اور یہ زباد یعنی آئمہ السلام ہر قسم کے گناہ و گلتی و خطہ و اشتباہ سے پاک و پاکی زہنی بہر نوار جتنور پچیس سفنوے سترہان رہے ہیں وَأَخْبَرْ فَاطِمَةُ سَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ اَنَّهُ قَالَ جناب فاطمت زہرا فرماتی ہیں خبر دیئے اپنے بابا نبی اکرم سے کہ نبی اکرم نے فرمایا اَخْبَرْ عَنِ جِبْرَئِیلُو مجھے جِبْرَئِیل نے خبر دی اَنْ قَاطِبَ عَلِيِّن یعنی علی علیہ السلام کے اوپر جو مقدر شدہ دو فرشتے ہیں جو محافظ ہیں ان کے اور مراقب ہیں قاطبیان ہے جو علی علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں دو خدا فرشتے مقدر قاطب ہے علین کیا قَبَرْتِ اَنَّهُوا لَمْ يَقْتُبَعَ اَلَىٰ عَلِيْ amp ذَمْبَن مُذَسَحِبَاهُ جِبْرَئِلنén یہ بد ہے کہ ان دو فرشتوں نے علی علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسا گناہ نہیں لکھا بلکل کوئی بھی گناہ نہیں لکھا موضوع صحباؤ جب سے علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں وہ یہ حدیث اللہ علیہ السلام کیا بتا رہی ہے یعنی علیہ السلام کی قسمت کے بارے میں بتا رہی ہے کہ جو خصوصی فرشتے خدا دیو تبارک تعالیٰ نے دو فرشتے علیہ السلام کے اوپر مراقب قرار دی ہیں انہوں نے کبھی بھی جو کہ ان فرشتوں کا بسردہ جب رہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ فرشتے کبھی بھی علیہ السلام کوئی گناہ کوئی گلتی کوئی استباع کوئی قطع خدا تعالیٰ لے کر نہیں آئے ہیں وَأَخْبَرْ مُحَمَّدُ بِنِ عَمَّارِ عَنْ يَاسِرِ عَنْ يَاسِرِ عَبِيهِ قَالَ محمد بن عَمَّارِ عَمَّارِ عَنْ يَاسِرِ عَنْ يَاسِرِ عَنْ يَاسِرِ قبر دی ہے کالا سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا فرما رہے تھے اِنَّ حَافِذَ عَلِي جِنْ یعنی علی علیہ السلام کے جو محافظ فرشتے ہیں لَا يَفْقَرَانِ عَلَى سَعِيَ لَا فَذَتِي یہ دو فرشتے فخر کرتے ہیں باقی باقی سب محافظ فرشتوں پر بے کونے ہم یہ تو اللہ بھی کہنا غور فرمیے گا چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اوپر محافظ فرشتے مقرر کیے ہیں دو دو محافظ فرشتے ہیں یہاں تک کہ بعض حدیث میں آیا ہے کہ انسان کے بعض عزوے عزوے کے اوپر بھی عزوزو کے اوپر بھی فرشتے مقرر ہیں اور ان آزا کے نام پہ لئے گئے ہیں جو کہ ان حدیث کو بیان کرنے کا یہاں پہ مقام نہیں ہے برحال سارے محافظ فرشتوں میں سے یہ دو فرشتے جو علیہ علیہ السلام کے اوپر خدا نے محافظ فرم کر کے وہ فرکر کرتے ہیں اس بات پر فرکر کرتے ہیں بے کونہ ما علیہ علیہ السلام کہ وہ علیہ السلام کے ساتھ ہیں وَزَالِكَ أَنَّهُمَ لَمْ يَسْعَدْعِ لِلَّهِ عَجَّزَ وَجَلَّ بِشَئِن مِنْهُ مِنْهُ یعنی علی علیہ السلام سے کوئی بھی چیز جب سے اس کے ساتھ ہیں علیہ السلام کے ساتھ ہیں یہ دو فرشتے محافظ کے طور پر کوئی ایسی چیز نہیں لے گئے جو فیاشقہ تو ہو ہو کی ضمیر اللہ جو خدا کو ناراض کرے خدا کے گزب کا سبب بنے کوئی ایسی چیز ابھی تک نہیں لے گئے فرکر کرتے ہیں یعنی کہہ دوسرے فرشتوں پر اس بات پر فرکر کرتے ہیں آپ بھی محافظ ہیں ہم بھی محافظ ہیں فرق ہم میں یہ ہے کہ آپ جن لوگوں پر محافظ ہیں ان کے کسی نے کسی حوالے اعتقادی عملی اخلاقی عالما صحبا جہلن گناہ لے رہے ہیں خدا ونطورہ طلب لیکن جس ذات پر ہم مقرر ہیں مراقب ہیں اس کا ہم نے کبھی بھی گناہ کسی بھی حوالے سے خدا ونطورہ طلب نہیں دیکھا کہ خدا کی وارگاہ میں لے جائیں بہر نوار جل نمبر پچیس سفر نمبر ایسے چورانے وقال الامام علی بن حسین علیہ السلام امام علی بن حسین علیہ السلام نے فرمایا الامام ومنا امام سجاری صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہے امام ہم میں سے ہوتا ہے ہم میں سے لا یکن اللہ معصومن امام جو ہم میں سے ہے یا امام علی بن حسین وہ بلکل معصوم ہو بے شک معصوم ہے وَلَيْسَتِ عِسْمَتُ فِي ظَاہِرِ الْخِلْقَتِ اور عِسْمَت کا تعلق خلقت کے ظاہری سامنے نہیں ہے یعنی آپ دھن کے ساتھ گزتالنے بلکل نہیں ہے فَيُعْرَفُو بِهَا کہ یعنی معصوم ہو ایک کو پہچانا جائے بہا اس خلقت کے ذریعے سے فَلِضَالِكِ اسی وجہ سے لا یکن اللہ منصوصا امام نہیں ہوتا ہوتا ہے منصوص ہوتا ہے یعنی جس کے لئے نَسِ شَرْعِ مَوْجُودُ خُدَا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس میں امام علیہ وسلم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر اسمت ظاہری ساتھ مراد ہوتی تو حرپی پہچان لیتا لیکن اسمت کا تعلق معنی کے ساتھ ہے محامیت اور باطن کے ساتھ ہے اور ایک انسان دوسرے کے باطن کو بطر کامل نہیں جان سکتا فقیل اللہ امام صلی اللہ علیہ وسلم سے اعجب کیا گیا یابن رسول اللہ یا اللہ رسول کو دارے بیٹے فَمَا مَعَنَا الْمَاصُوم مَاصُوم ہونے کا معنی کیا ہے فَقَال امام نے فرمائے وَالْمُعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهُ مَاصُوم جو اللہ کی رسی کے ساتھ تھاما ہوا وَحَبْلُ اللَّهِ وَحَبْلُ اللَّهُ وَالْقُرْآنِ اور اللہ کی رسی قرآن ہے لَا يَفْتَرِقَانِ لَا يَوْنِ قِيَامِدِ کہ یہ قرآن اور وہ معصوم کیا آیامت تک ایک دوسرے زجدہ نہیں ہوں گے وَالْإِمَام وَيَهْدِي الْقُرْآنِ امام قرآن کی جانبہ ہدایت کرے گا وَالْقُرْآنِ امام کی جانبہ ہدایت کرے گا وَظَالِقَ قَوْلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اور یہ بات قدا کا وہ قول ہے کہ فرمائے اِنَّ حَبَلْ قُرْآنِ یَهْدِي لِلَّذِي اَقْوَا مُمْ یہ قرآن ہے جو مضبوط ہدایت کرتا ہے بیالواز جنگور پچیس سفر وَقَالَ امیر المؤمنین علیہ السلام مولا علیہ السلام فرمائے اِنَّ مَتَّاعَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ وَلِوَلَاةِ الْأَمْرِ اطاعت خدا کے لئے ہے اس کے رسول کہہ رہے ہیں اور اُلِ الْأَمْر کے لئے ہے اُلِ الْأَمْر یعنی صاحبانہ عمر کے لئے اس کے تفصیل درست میں بیان ہو چکی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے وَإِنَّمَا عُمِرَ بِتَّاعَةِ الْأَمْرِ بے شئب حکم دیا گیا ہے اُلِ الْأَمْر کی اطاعت کے بارے میں کیوں حکم دیا گیا ہے لَيَانَمْ مَعَسُمُونَ چونکہ یہ اُلِ الْأَمْر معصوم ہیں متحرون پاک و پاکیزہ نے کرا دیا گیا ہے لَا يَأْمُرُونَ بِمَحَسِيَتِهِ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کا حکم نہیں دیتے یعنی خود بھی اللہ کی نافرمانی سے کاملن بچے ہوئے ہیں محفوظ ہیں اور اللہ کی نافرمانی کا حکم نہیں دیتے اللہ کی نافرمانی کے راستے پر نہیں لے جاتے بیہر محفوظ جیل نور پچیس سپنا دو سو وَقَالَ رَسُولِ اللَّهَ سَلَسَمْ اَنَا وَعَلِينُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَنُ وَالْحُسَنُ وَتِشْعَتْ مِنْ وَلُدِ الْحُسَنُ مُتَحَرُونَ مَعَسُمُونَ نبی اکنا نے فرمایا میں علی حسنین کریمین اور امام حسن علیہ السلام کی اولا سے نو فرزند پاک و پاکیزم معصوم ہیں پیرانوار جیل نور پچیس سپنا دو سو ایک الہ غیر ذالے کا منہ روایت اس کے علاوہ اور بھی روایت ہیں بلکہ آئمہ کی اسمت پر کچھ جملت منہ آیات مبارک کچھ آیات مبارکہ بھی دلات کرتی جن میں سے یہاں پہ دو آیات کے اختصار اختصار بیان کیا جاتا ہے منہ قول تالون میں سے ایک یعنی کچھ بنا پر یعنی کچھ اس دلال کی بنا پر یہ اسمت آئمہ یا اسمت امام پر دلکتے منہ ان وجوہ میں سے ایک ابراہیم بعد ارتفاع الہ مقام الامامت ابراہیم علیہ السلام جب پہنچے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پہنچنے کے بعد مقام امامت تک سال حاضر مقام الرفیع اس بلند مقام کا سوال کیا خدا سے لبعض دوریت اپنی بعض نسل کے لئے خدا نے یہ سوال ابراہیم علیہ السلام بھی قبول کیا ان کی بعض ذریعت کے پر ساری ذریعت کے رہیں گے جب کہا کہ منہ ذریعتی کیا میری ذریعت میں بھی یہ مقام رفیع ہوگا تو خدا نے کہا کہ ظالم کو حضر نہیں ملے گا وَالْمُتَصَوْرُ مِنَ الْبَعْضِ اپنی تمام عمر میں اول سے آخر سے ظالم رہے ہیں یعنی گناہگار رہے ہیں نمبر تر مَنْ يَقُنُواْ ظالمِ فِي نحایت عمری دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں ذریعت ابراہیم علیہ السلام جو جن کے آغاز زندگی آغاز عمر نیک رہا ہے لیکن آخر عمر ظلم اور غنہ کے ساتھ رہا ہے نمبر تر مَنْ لَا يَكُنُواْ ظالمَتِ فِي طُولِ حَيَاطِهِ وہ شخص تیسرے نمبر پہ جو اپنی پوری زندگی میں ظالم نہ رہا ہو نارگاہ نارہ ہو دوسرے مَنْ لَا يَقُنُواْ ظالمِ فِي آخرِ عمری государ تر دوسرا جو تھا یہ ہے جو اپنی آخرِ عمر میں ظالم نہ رہا ہو یہ جو ہے مَنْ يَقُنُواْ ظالمَ دو دوسرا نمبر تر جو ظالم ہو اپنی آخری عمر میں یہ ظالم نہ ہو اپنی آخری عمر میں یہ چار احتمالات اب وجہ استلال پہ گوھر فرمائی اگر طلاب ایک رکھا ہے جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام بلند ہے یہ بلند مقام معنی بنتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سوال کریں اس بلند مقام کا سوال کریں پہلے دو شخصوں کے بارے میں جو کہ گنہگار ہیں پوری زندگی میں یا زندگی کے ایک آخری حصے میں کیسے انہیں ایسے شکاوت والے لوگوں کے لئے یہ ایسا بلند ترین مقام کا سوال کر سکتے ہیں سوال لہو فی الاخرین بس معین ہو جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا سوال وہ کی ضمیر رہی میں کرنے ہیں باقی دو تیسرے چوتھے شخص کے بارے میں تو فسجاب اللہ سوالوں بھی پاس ہی بس نتیجہ یہ کہ خدا نے ابراہیم علیہ السلام کا سوال قبول کیا بات مانی ہیں باز زریعت میں وہ کون ہے باز وہ ہوا باز زریعت جو اپنی پوری زندگی میں غنہگار نہ رہا ہو ظالم نہ رہا ہو خود پر ظلم کیا ہو بس خدا کا احد جو ابراہیم علیہ السلام کو دیا یہ چاہے مقصود سے امامت کے ساتھ یہ خدا کا احد شامل نہیں ہوتا غیر المعصومین معصوم کے علاوہ کو اور جو ثابت ہو جاتے ہیں ہمارے آئیمہ کی امامت متواتر نصوص کے ذریعے سے جن پر یقین کرنا قطعن ہے تو فلا محالت بحکم حادل آیت المبارکت تو یقیناً اس آیت کے حکم سے ثابت ہوتا ہے کہ آئیمہ معصوم ہیں ہمارے امام معصوم ہیں اپنی آغاز زندگی سے ممات تک رحلت یہ اس آیت سے بھی ہمارے آئیمہ کے اسمت ثابت ہوتی ہے ومنہ اور ان وجو میں سے ایک قول اتالا خدا انگر تغیئے قول انما یرید اللہ لیذبان اس سے بھی آئیمہ علیہ السلام کی عشمت ثابت ہوتی ہے چونکہ روایات تواتر کے ساتھ ہیں جو دلرت کرتی ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے پانچ افراد کے بارے جو پاک کو پاکیز ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ دوار علیہ السلام ان کے بارے میں نظر ہوئی ہے متواتر روایت ہیں سنی شیعہ کے پاس جن کے رضاعت آگے آ رہی ہے اسے معلوم ہو رہا ہے کہ یرید اللہ لیو ذبان کور سے یتہرکم تطہیرہ پاک کو پاکیز ہے یعنی یہاں پہ ان کی تحارت کی خدا ونطر وطالہ گوائی دے رہا ہے بیان کر رہا ہے وقد اورد جملت منہا منہا کی زمین اخبار ان اخبار میں سے کچھ بیان کی گئی ہیں فی غیت المیرام کتاب غیت المیرام و دلائل سید کی کتاب دلائل سید بے شک اس آئے تطہیر کے بارے میں مفصل قیمتی کتابیں لکھی گئی ہیں قیمتون یعنی باہمیت کتابیں لکھی گئی ہیں جنہوں نے ثابت کیا ہے اس آیت کے ذہل میں آئیم اللہ علیہ السلام کی تحارت مطلقہ مطلقہ سے مراد ظاہری باطنی اخلاقی عملی من جمیل جہاد ثابت کیا ہے طلاب اکرام نے یہاں سے ہمارا آج کا درست اختان کو پھنجا جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ آئیم اللہ علیہ السلام جب امام ہیں تو امام ہونے کا لازمہ معصوم ہونا ہے چونکہ بغیر عصمت کے ان کے امامت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر بغیر عصمت کے امامت ہوگی اور وہ اس کی اطاعت کا حکم ہوگا تو یہ ہے کہ خود خدا متبرہ و تعالی ان کی بندوں کی گمرائی کے لئے خود سباب فرام کر رہا ہے جو کہ خدا متبرہ و تعالی سے یہ کام محال ہے اور ان کے عصمت کے بارے میں متواتے روایت بھی موجود ہیں اور آج کے درست میں آیت اطہیر اور آیت ابراہیم علیہ السلام سے اس دراز بھی کیا گیا جو آپ نے تفسیر سے دیکھا والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ